اسلام علیکم میں نام ڈاٹر مشہود قاضی ہے میں کنسلٹن ہوں ایمورجنسی میڈیسن میں اور پبلک ہیلڈ سپیشلیسٹ اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ڈائیبیٹیز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہے ڈائیبیٹیز جو اس کو شگر بیماری کہتے ہیں دو اقسام کی ہوتی ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 جو پہلی اقسام ہے ڈائیبیٹیز کی ٹائپ 1 اس میں تو انسلین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو اس میں تو انسلین دینی پڑتی ہے پیشنٹس کو جو دوسری قسم ہے اس کی ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز اس میں انسلین ہوتی تو ہے مگر باڈی وہ انسلین یوز نہیں کر سکتی اب انسلین جو باڈی میں ہوتی ہے اس کا جو بہت امپورٹن فنکشن وہ یہ ہے کہ جو آپ جب کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی شگر لیولز بلڈز میں زیادہ ہوتے ہیں تو باڈی کو شگر یوز کرنے کے لیے انسلین چاہیے کیونکہ انسلین خون سے شگر لے کے سیلز کے اندر دیتی ہے جس سے باڈی وہ شگر یوز کر سکتی ہے تو اگر کسی میں شگر انسلین باڈی یوز نہ کر پائے جس کو انسلین ریزسٹنس کہتے ہیں وہ ہو تو وہ جو شگر ہے وہ سیلز کے اندر نہیں جا پائے گی جس کی وجہ سے شگر بلڈ سٹریم یا خون میں ہی رہ گی جس کو ہم ڈائیبیٹیز یا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں تو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں سب سے امپورٹن میڈیکیشن جو ہے وہ میٹفارمن میٹفارمن پچھلے ستر سال سے یوز ہو رہی ہے ڈائیبیٹیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے میٹفارمن تین بہت امپورٹن فنکشن پلے کرتی ہے یہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو آپ کی باڈی میں انسلین ہے جو باڈی یوز نہیں کر پا رہی شگر کو سیل کے اندر ڈالنے کے لیے میٹفارمن ہیلپ کرتی ہے اس انسلین کو کام کرنے کے لیے تاکہ وہ کام کر کے شگر بلڈ سلکال کے سیل کے اندر ڈالے اور شگر کے لیول کم ہو سیکنڈلی جو میٹفارمن ہے وہ شگر کی پروڈکشن لیور سے کم کر دیتی ہے اور تھرڈلی وہ شگر کی جو ایبزارپشن ہے انٹسٹائن یا آنسلین سے وہ بھی کم کر دیتی ہے اور چوتھا امپورٹن فنکشن یہ ہے کہ جو پیشنٹ میٹفارمن لیتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا ویٹ بھی کافی ریڈیوس ہو جاتا ہے تو چار بہت امپورٹن فنکشن سے میٹفارمن ہے سب سے پہلی بات وہ آپ کی باڈی میں جو انسلین ہے اس کو ہیلپ کرتی ہے شگر کو خون سے لے جا کے اندر سیلز کے اندر ڈالنے کے لیے سیکنڈلی وہ شگر کی پروڈکشن لیور سے کم کرتی ہے تھرڈلی وہ شگر کی ایبزارپشن آنٹریوں سے کم کرتی ہے اور فورٹلی وہ ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتی ہے چار امپورٹن ریزنز ہیں میٹفارمن کی یوز کرنے کے لیے جو انیشل ڈوز ہے نورملی سٹارٹ کرتے ہیں پانچ سو میلی گرام دن میں دو بار ایک صبح ایک رات میں یہ ایک سٹینڈرڈ ڈوز ہے جب بھی آپ میٹفارمن کو سٹارٹ کریں گے ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز یا شگر کی پیشنٹس میں تو پانچ سو میلی گرام ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام اور بہت امپورٹن ہے کہ آپ ریگولرلی اپنے بلڈ گلوکوس کے لیولز چیک کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیبلٹ شروع ہونے کے بعد آپ کی گلوکوس لیولز اگرم سے ڈروپ ہو جائیں کچھ عرصے بعد یعنی تین سے چھ مہینے بعد آپ کے ڈاکٹر دوبارہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی بلڈ شگر ریکارڈنگز کو چیک کریں گے اگر تو شگر کی ریڈنگ زیادہ ہے میٹ فارمنٹ پانچ سو میلی گرام دن میں دو بار لینے کے باوجود بھی تو پھر میٹ فارمنٹ کی دوز انکریز بھی کر سکتے ہیں تو ون تھاؤزن میلی گرام دن میں دو بار تو یہ جو میٹ فارمنٹ کی دوزیج ہے یہ ڈاکٹر ڈیپینڈنٹ ہے یہ آپ گھر بیٹھے نہیں استعمال کر سکتے اس کی ڈوزز بہت امپورٹن ہیں آپ کی فیزیشن یا انڈوکرائنالوجیز یا ڈیابیٹالوجیز سے ڈسکس کریں اور وہ پھر اس میڈکیشنز کو ٹائٹریٹ کریں اور گلکوز لیولز کو مانیٹر کرتے ہیں تو یہ چند امپورٹن فانکشنز ہیں میٹ فارمنٹ کے کیونکہ میٹ فارمنٹ ایسی دواز ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ہر دوسرا ڈیابیٹک کا پیشنٹ یوز کرتا ہے تو اس کے بارے بھی انفرمیشن لینا بہت ضروری ہے